السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلباتیں ان سب کے لئے کوئی جگہ دیں اب اس کے بعد میں کیا ہوا جیسا ہمیشہ ہوتے ہوتے آ رہا ہیں جب بھی ہم کسی ایسے مسئلے پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو رد کرتے ہیں تو جو جس کے بھی بارے میں کرتے ہیں اس کے جو مرتعقیدین ہیں ان کے جو عقیدت مند ہے وہ فوراں فون کر کے میسیج کر کے بیمیل کر کے اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ آپ نے حضرت کی شام میں استاخی کر دی ہمارے حضرت تو ایسے ہے ہمارے حضرت تو ویسے ہے ہمارے حضرت کا مقام ایسا ہے ہمارے حضرت کا مرتبہ ویسا ہے ارے بھائیلی صرف آپ کی نظر میں نہیں ہماری اپنی نظر میں بھی پھلکل ان کا مقام ان کا مرتبہ جو ہے بہت موچہ ہے میں سمجھتا ہوں علمی اعتبار سے تو ہم ان کے پاسن میں بھی نہیں بیٹھ سکتے وہ اتنے بڑے عالی میں دینے تو عدب اور احترام اور کسی بات کے اندر ایک ہیلڈی ڈسکشن پہلے اس کو آپ سمجھو عدب احترام ایک الگ چیز ہے اور کسی کی بات جس سے آپ متفق نہیں ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ اس بات کو رد کر رہے ہو تو اسے کہتے ہیں آپس میں مذاکرہ کرنا یا کسی بات کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روح سے اس کا جواب دینا ہم نے ان کی شام میں کوئی گستاخی نہیں کی میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ ہمارے سے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں بہت بڑے عالمیں تھیں کوئی شک نہیں ہے ان کے علمی مقام میں کوئی شک نہیں ہے ان کے علمی مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کوئی بات اگر ان کی قرآن اور حدیث کو کروس کر رہی ہے تو اسلام میں بالکل اس کی گنجائش ہے اس کی آپ سوچو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے امام امام آزم عبد حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے دو شاگرد تھے ہم سب لوگ جانتے ہیں ان کو صاحبین کہتے تھے جو صاحبین ہیں صرف ایک مسئلے میں دس مسئلوں میں سو مسئلوں میں نہیں ہزاروں مسئلے ہیں ایسے جن میں امام آزم عبد حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو شاگردوں کی رائے ان سے بینکل مختلف ہیں اور کئی فقہ حنفی کے مسئلے ایسے ہیں فتوہ جو دیا گیا ہے وہ یا تو امام محمد کے دلیل پر یا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ما ان کی دلیل پر دیا گیا ہے اور امام صاحب کی جو بات ہے اس پر فتوہ نہیں ہے کیوں ہے ایسا ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسلام جو ہے نا اندھی عقیدت والا بذب نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی ہے جب آپ اندھی عقیدت کے اندر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے عمومان ہمارے بیانوں کی مجلس وغیرہ میں ہوتا ہے جس سے عقیدت ہو جاتی ہے لوگ ایسی گردن جھکا کے ایسی مونڈی جھکا کے وہاں یوں بیٹھتے ہیں جی حضرت جی 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 فرمائیے فرمائیے جی 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 بیشک 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 اللہ سبحان اللہ جی 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 اور اکثر ایسا ہوتا ہے وہ بیان کرنے والا یا وہ خطیب صاحب جو ہے وہ قرآن کے قرآن کی آیتوں کے خلاف اس کا بیان ہو رہا ہے احادیثِ لباویہ کے خلاف اس کی بات جا رہی ہے پبلک کو بچاروں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اندھی عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اندھی عقیدت اسے کہتے ہمیں آپ کو بتاتا وہ جیسے بچپن میں بچے لوگ کھیل کھیلتے تھے تو کھیل ہوتا تھا اس میں بولتے تھے چین اڑی چین اڑی تو بولتے تھے چین اڑی چین اڑی بات کہتے تھے توتہ اڑا توتہ اڑا توتہ اڑا مینہ اڑی مینہ اڑی چڑیا اڑی چڑیا اڑی اس کے بعد میں بولتے تھے بھینس اڑی تو کوئی بھی انگلی اوپر نہیں اٹھاتا تھا مگر اندھی عقیدت میں جو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں حضرت کے سامنے جب گردن جھگا کے بیٹھتے ہی حضرت بولتے ہیں چین اڑی تو مجمہ بولتا ہے جی جی حضرت چین اڑی حضرت بولتے ہیں چڑیا اڑی جی جی چڑیا اڑی حضرت بولتے ہیں بھینس اڑی جی جی حضرت بھینس بھی اڑی کیوں؟ ہمارے حضرت ہے ہم کو حضرت سے عقیدت ہے حضرت سے محبت ہے وہ جو بولیں گے ہم سمم و عمیانہ بول کے مونڈی ہلاتے رہیں گے گردن ہلاتے رہیں جی 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 حضرت جی 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 حضرت اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ واقعہ تھے ہمارے پاس دلیل کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مسلمانوں کو دے کر گئے تھے اس کے اندر کتنی مست ہے کتنی گنجائش ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں نمونہ ہیں ہمارے لئے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کی شان میں میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تھے وہ حضرت عمر فاروق ہوتے تھے آپ سوچو قرآن پاک کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ سترہ مقامات ایسے ہیں سترہ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے منشے کے مطابق نازیل فرمائی وہ حضرت عمر فاروق تھے عدل اور انصاف کے اندر وہ مقام اور مرتبہ گاندی جی کے جیسے آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ملک آزار ہوں گا ہم اس ملک میں وہی نظام قائم کریں گے جو ابو بکرو عمر نے جو ہے انہوں نے جو نظام خلافت قائم کیا تھا یہ گاندی جی کے جملے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقام اور مرتبہ ان کا اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ آپ سوچو جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و سنہ کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کیا اور فرمایا عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ نہ کرو مجھے کسی کے بارے میں بھی پتا چلا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر دیا تھا اس سے زیادہ حق مہر دیا ہے تو میں زائد حصہ بیت المال میں جمع کر دوں گا اور وہ پھر ممبر سے اتر گئے یعنی حضرت عمر نے اعلان کیا میں جو مہر عورتوں کا باندھا جاتا ہے زیادہ زیادہ مت باندھے جاؤ اگر زیادہ مہر تم تائے کروں گے تو جو زیادہ پیسہ ہوں گا میں وہ لے لوں گا اور جتنا مہر فاتیمی ہے یا اللہ کے نبی نے اپنے عزوالی متحرات کا جو مہر تائے کیا تھا اتنی مقدار میں دینے دوں گا باقی کا میں بیت المال میں جمع کر دوں گا اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھو میں آپ کو پانچ کتابوں کے حوالے سے یہ واقع سنا رہا ہوں تو قریش کی ایک عورت ان کے سامنے آئی اور کہنے لگی اے امیر المومینین اللہ کی کتاب زیادہ حق ہے یا آپ کی بات زیادہ حق ہے میں کس کی پیروی کروں آپ کے بعد کی پیروی کروں یا براجب آپ کے آیت کی پیروی کروں اللہ کے بعد کی پیروی کروں فرمانے لگے کہ تم کو تو اللہ کے کتاب کی ہی پیروی کرنا پڑیں گی اگر میری بات اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے تو میرے بات کی کوئی کوئی اہمیت نہیں ہے میری بات محمد ہے میری بات بے وزن ہے وزندار اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کی آیت ہے اب دل کو وہ عورت اس کا مقام کتنا انشاء ہونا مرتبہ وہ بھی کئیسی عالمہ ہوں گی اللہ تعالی تو اس نے کیا کہا جب حضرت عمر میں فرمائے اللہ کی کتاب اور بات کیا ہے پھر حضرت عمر میں اس عورت سے پوچھا لیکن بات کیا ہے تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے ابھی ابھی لوگوں کو حق مہر میں مبالغہ کرنے سے روگ دیا ہے کہ بھائی زیادہ مہر مت دو ورنہ میں بیت المال میں جمال کر دوں گا جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَاتَيْتُمْ اِحْدَا هُنَّ قِنْ طَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعَا اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو یہ قرآن کی آیت ہے اب آپ حضرت عمر کا عمل دیکھئے وقت کے خلیفہ ہے پون دنیا پر جن کی حکومت لے چالیس لاکھ مربع میل سے زیادہ پر ان کی خلافت کا سکہ چلتا ہے وہ عمر فاروق واپس جاتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ممبر پر واپس گئے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے تمہیں عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب تم جو چاہے وہ مہر دو اور اپنے مرضی سے اس میں تصرف کر لو اب میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا حضرت عمر نے فوراں اپنی واقع کو واپس لے دیا تو یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں دو چیزیں سمجھانے کے لئے پہلی چیز تو یہ کہ اس زمانے میں اتنا فریڈم تھا اتنا فریڈم جو فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے بولنے کی جو آزادی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ عمر فاروق جیسے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی ساری بشارتیں دی ہے اگر وہ بھی کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بیان کرتے تھے تو مجمع کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کتنی کیپیبلیٹی تھی کہ وہ ان کو بھی ٹوک سکے اور ایک عورت نے ٹوکا ان کو ایک چیز تو یہ سیکھنے کے لیے ملی ہے اور دوسری بات حق کو قبول کرنا حق کو قبول کرنا وہ حضرت عمر فاروق کا جگر بھی دیکھوا ایسے ہی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے وہ اسی لیے فرمایا حق کو قبول کرنے کے لیے سینہ کتنا سمندر کے جیسا تھا کہے رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے اور دوسرے شائع نے کہا کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا یہ سمندر تھے یہ فورا ان کی بات کو قبول کیا قرآن کی آیت کے مخابلے میں اپنی بات کو جو رد ہوتے ہوئے دیکھا ممبر پہ واپس گئے تاکہ عوام کو غلط بات نہ پہنچے اور اعلان کیا لوگوں لوگوں ہوں جاؤ ہوں جاؤ ارے بھائی میں نے ابھی جو بات بتائی تھی میں میری بات کو واپس لیتا ہوں میری بات پہ عمل مت کرو تم کو جو مہربانہ تائی کرنا ہے کرو جتنا دینا ہے تو میں اس میں بالکل مداخلت نہیں کروں گا فورا قرآن کے آگے جھو گئے یہ مزاستہ ان لوگوں کا اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے جن ہمارے بدلگوں سے یا جن غلامہ سے یا جن سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں ہماری آئیسی اندھی عقیدت ہے انہوں نے چیر اڑی بولی بولے تو بھی منڈی جھکے بھی ہے بھین سوڑی بول رہے ہیں تو بھی جی جی حضرت جی یہ عقیدت نہیں ہونی چاہیے ان کا مقام اپنی جگہ ان کا ملتبہ اپنی جگہ پر وہ ماشاءاللہ علمی اعتوار سے ان کا بڑا مقام ہوں گا بڑا ملتبہ وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن چاہے وقت کا قطب بھی اگر وقت کا عبدال بھی اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے جس کی بات قرآن اور حدیث اور مزاج شریعت سے ٹکراتی ہے تو ہم نے اندھے بھیرے بل کر منڈی نے ہلانا چاہیے نیچے بیٹھے جی 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 فرمائیے 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 اللہ حفاظت فرمائیے اور دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں وہی حضرت عمر فاروق کا لوگوں کے اندر دیکھو اس زمانے میں اعتراض کرنے کی کتنی آزادی تھی اور کسی کے بات کو رد کرنے کی وہ بھی جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں اور نیا پورتہ جو پورتہ ہوتا ہے سیلا ہوا نیا پورتہ نیا پورتہ پہنا ہوا ہے اور نیا پورتہ پہن کر جو ہے وہ جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں دیہاتی کھڑے ہو گیا بیچ میں خدبے کے بیچ میں اب آپ سوچو امارے زمانے میں تو ایک آدمی کو ہم لوگ اتنی بھی فریڈم اتنا بھی فریڈم اتنی بھی آزادی نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں یا کسی کی بات پہ اعتراض کے بارے میں وہ اکیلے میں بھی بات کرے تو بھی لوگ اس کو جو ہے ان کا مخالف ان کا حصید ان کا جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے اس طریقے کا کوئی کریں گا تو پورا مجمع بیچارے کو بیچ میں ہی پگڑ کے اس کو جو ہے مارکویڑ ڈالیں گا لیکن وہ زمانے میں انہوں نے اتنا فریڈم دیا تھا لوگوں کو بول لے کا اعتراض ہے بلکل کر سکتے آپ صحیح اگر آپ کی بات ہے قبول کریں گے اور اگر آپ کی بات کا جواب ہم کو قرآن حدیث سے مل سکتا ہے ہم بلکل آپ کو دیکھیں یہ بزاج تھا ہوں گا تو دیہات ہی کھڑا ہو گیا کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا عمر پہلے یہ بتاؤ یہ جو نیا پورتہ تم نے پہنا ہے جو غدیمت کے مال میں سے جو کپڑے کی چادریں ہم سب کو ملی تھی مجھے بھی ملی ہے دوسروں کو بھی ملی ہے ہم سب کا پورتہ نہیں بنا آپ کا پورتہ کیسا کہ بن گیا ایک چادر کے اندر میرے محترم دوستوں مجھے بتاؤ آج کے زمانے میں یہ سوال ایک عام آدمی کسی مدر سے کہ محتمیم سے کر سکتا ہے کسی مزید کے متولی سے کر سکتا ہے کہ محتمیم صاحب آپ کے پاس مرسیڈیز کہاں سے آگئی BMW کہاں سے آگئی Audi کہاں سے آگئی کل تک تو سائیکل پہ پھرتے تھے آپ پھر یہ سب چیزیں یہ جو آئیش یہ جو آرام یہ جو آپ نے بادشاہ ہو کے جیسی اپنی زندگی بنا کے رکھی ہے آپ کے بھی باڈی گارڈ ہے آپ سے مسافہ مل بھی نہیں سکتے کہاں سے آیا یہ سب نہیں ہے آج کے دمانے میں کوئی اس طرح کا سوال نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ جگر تھا وہ فاروق اعظم 40 لاکھ مربع میل کے اوپر جن کی حکومت ہے اتنا freedom دیا تھا عام پھولی کوئی کھیڑے گاؤں کا دیہاتی آدمی کھڑے ہو کر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ بنیمت کے مال کی چادر ہم کو بھی ملی ہے ہمارا پورتہ نہیں سی لائے گیا آپ کا کیسا کیا سی یہ گیا فورا حضرت عبداللہ عمر رضی عمر 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 قربان جاؤ میں جب بھی حضرت عمر حضرت عبداللہ عمر عمر کا نام لیتا ہوں یا کوئی چیز پڑھتا ہوں میرے یعنی دل کے اندر سے ان کے لئے محبت تر ایک عقیدت پیدا ہوتی ہے وہ میں پھر کمی بتاؤ ہوں ان کی جو سیرت ہے اس اتوار سے کہ وہ اتنے آنا مقام پہ پہ پہنچ بات کو میں آزان کے بعد کھنٹی نہیں کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ عمر عمر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اس دیہاتی سے کہا بھائی صاحب مجھے بھی جو غنیمت میں چادر ملی تھی میں نے میری چادر بھی میرے والی صاحب کو دے دیا تو ہم دونوں باک بیٹوں کی چادر ملا کر والی صاحب کا کرتہ مکمل ہوا اس کے بعد میں وہ دیہاتی شرمندہ ہوا اور نیچے بیٹھ دیا تو اس واقعے سے ہم کو کیا عبرت ملتی ہے دو عبرتیں ملتی ہے فریڈم آف سپیچ اتنی آزادی پبلیگ کو دی ہوئی تھی کہ وقت کے بیان کرنے والا جو ہفتے واری اشتیمہ میں بیان کرتا ہو یا کسی عام مجمع میں بیان کرتا ہو اس کو ہم نے فریڈم دیا ہوا ہے لیکن وہ زمانے میں وقت کے خلیفہ سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا ایک چیز تو یہ سبق ہم کو ملتا ہے اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے سوچو سادگی زندگی کی سادگی زندگی کی کہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود جبہ سلانے کی حیثیت نہیں ہے مالی اعتبار سے تو بیٹے اور باپ دونوں کی غنیمت کی چادر ملا کر ان کا جبہ سلایا جا رہا ہے ایسے لوگ ہوں گے یار اپنی ہزار لاکھ کروڑ جانے ان کے قدموں میں قربان کر دوں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ خطاب اور لقب نہیں آتا فرمایا تھا تو یہ واقعہ عبرت ہے ہمارے لئے پھر اب میں آپ کو ہمارے آج کے جو آقابر ہیں یا ہمارے جو آقابر قریب زمانے میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہمارے بڑے ہمارے بزرور جو ہے جب مزاج شریعت کے خلاف کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ فوراً اس بات کو یہ کرتے تھے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی وہ خود یہ بات اکثر فرما کرتے تھے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی وہ خود یہ بات فرما کرتے تھے کہ میں ساؤت افریقہ کے اندر میں ایک واقعہ بیان کیا بیان میں بیان ہونے کے بعد میں ایک عالی صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا حضرت بلے یہ واقعہ عموما ہمارے تبلیغ کا کام کرنے بیان کرتے ہیں اور بہت سے علامہ بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن مجھے صرف اس کی دلیل حدیث سے چاہیے یا کسی کتاب میں اگر یہ واقعہ ریٹن میں ہے لکھا ہوا ہے تحریری طور پر اس کا حوالہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مو علیہ صلی السلام ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں کے ڈھیر میں ڈھب جایا کرتے تھے چھپ جایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ صلی و السلام آتے تھے اور اپنے پرو سے ان پتھروں کو ہٹا دیا کرتے ہوں انشاءاللہ نظام الدین جب پہنچوں گا تو وہاں پہ میں آپ کو حوالہ تلاش کر کر روانہ دوں گا تو حضرت مولانا فرماتے تھے میں نظام الدین واپس آیا میں کتب خانے کی کئی کتابوں میں اس واقعے کی دلیل میں تلاش کی دوسرے کئی علامہ کو کام پر لگایا اپنے نئی جان پہچا مولو کو کام پر لگایا اور جب وہ مجھے نہیں ملا تو پھر ان عالم دین سے ساؤت افریقہ میں من ربط کیا کانٹیکٹ کیا اللہ آپ کو بین دیا جزائے خیر عطا فرمائیں جب تک کہ اس کی دلیل اور حوالہ نہیں ملتا ہے آگے سے میں بھی وہ واقعہ نئی بیان کروں گا یہ مزاج تھا ہمارے بڑو کا ہم کو کسی کی شاہ میں مستاخی نہیں کرنا ہے دیکھو عدب ایک الگ چیز ہے احترام الگ چیز ہے اور کسی کی بات سے متفیل نہیں ہونا وہ بھی اس لئے کہ وہ بات قرآن اور حدیث کو کر اور میری اپنی پرسنل بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات ختم گرتا ہوں ابھی دعوت و تبلیغ کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے بہت سارے لوگ وہ شورہ سے جھڑ گئے اور جو لوگ پہلے سے مرکز نظام الدین کی تابیداری اور عمارت کے اندر کام کر رہے تھے انہوں نے مستقل اپنے کام کو جاری رکھ اب جو لوگ مرکز نظام الدین کے نہج سے ہٹ کر شورہ والے کام میں جھڑے اس میں میرے اپنے وہ آسا تیزہ ہے جن کی جوتیاں میں اپنے سر پر رکھ کر چل سکتا اور ویسے پورے آسا تیزہ میرے وہ ادھر چلے گئے بہت سارے اس میں سے اور ان کو جب میرے بارے میں پتا چلا کہ میں پہلے جیسا تھا ویسا ہی میں ابھی بھی اپنے مسلک پر اور نظریہ پر قائم ہوں ہم پہلے سے نظام الدین کے تابیداری میں کام کر رہی ہیں ہم ویسے ہی کام کر گئے تو کچھ لوگ آ کر ملے مجھے اور کچھ کو میں جا کر ملا میں آپ کو بتاؤ انہوں نے مجھے تین تین گھنٹے سمجھائے تین 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 گھنٹے ہماری ان کی بات چیت میں نے کیا کہا ہم اسے میں نے کہ آپ کی ساری دلائی اپنی جگہ انشاءاللہ آخری ساس تک کریں گے آپ کے عدب اور احترام میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا آج کرتے ہیں کل بھی کریں گے ہم لیکن یہ جو آپ کا نظریہ ہے کہ آپ جو نظام الدین کے نہج سے ہٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری آزادی ہے آپ اپنے نظریہ کے اتیبار سے جس راستے پہ چل چاہتے ہیں آپ کو کوئی منا نہیں ہے لیکن آپ جس راستے پہ چل رہے ہو یا جس نظریہ کو آپ نے اختیار کیا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ سے اقتیدت ہے آپ کی محبت ہے تو جیسا آپ بولے چیلوڑی چیلوڑی جی جی چیلوڑی بھے سوڑی بھے سوڑی تو ہم گلدن نیچے جھکا کے جی جی حضرت جی بھے سوڑی ہو جا رہے ہے تو ایسا قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا ہے ایسا آپ کا عدب اپنی جگہ آپ کا احترام آپ جہاں ملیں گے سب سے پہلے ہم آپ کی جوتیوں کی طرف بڑھیں گے اس کو سیدھا کریں گے آپ ابھی بھی حکم دھو اور آپ کی کوئی خدمت کرنا ہے آپ کے کپڑے دھو 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 گھر پہ سبزی درکاری لا کر دینا ہے گوشت لا کر دینا ہے آپ کے اور کوئی خدمت ہے پانی رہا ہے کہ آپ رون جا رہے ہو تو ہم آپ کے راستے پہ نہیں چلیں گے اور ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لگ رہا ہے یہ راستہ صحیح ہے ہم اسی پر چلیں گے آپ اپنے راستے پہ ہم ہمارے راستے پہ لیکن آپ کا عدب کم نہیں گا میرے محترم دوستو یہ مزاج ہونا چاہیے ایک مسلمان کا عقیدہ محبت وہ سب اپنے دل کے اندر ہو عدب اپنے دل میں ہو احترام اپنے دل کے اندر ہو لیکن جہاں مسئلہ شریعت کا آتا ہے جہاں پہ مسئلہ قرآن اور سنت کا آتا ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی ان کے بازو بیٹنے والے صاحب جسے کہا جاتا ہے امام محمد اور امام ابو یوسف رحم اللہ علیہ حضام مسائل کے اندر انہوں نے جب اپنے استاذ سے اختلاف کیا لیکن ان کی شاہ پہ مستخی نہیں کی ادھا بہترام میں کوئی کمی نہیں کی لیکن جس کے اندر امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علی کی دلیل کو بازو رکھ یا تو امام محمد کی دلیل پر عمل ہوتا ہے یا امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کی کیونکہ وہ زیادہ قبیح ہے مضبوط ہے یہ مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے خود جن کے عقیدت مند لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے جیسا ہمارے زمانے میں کسی مدر سے کہ مہتبین سے ہم سوال نہیں کر سکتے اس کو ایک مخلوق لوگ نے بنا کے رکھ دی ہے اس کے کسی کنسٹرکشن پر اعتراض نہیں کر سکتے آپ کے حضرت یہ غلط ہے گستاخی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں آپ کو بس اخیر میں ایک بات پول کر بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ وہ حیات تھے ہمارے اکابیر ہمارے پڑے اور اس وقت میں ہم پانوری کے اندر پڑا کرتے تھے حضرت کا وہاں پہ سفر ہوا اور جب حضرت کشمیری رحمت اللہ وہاں پہنچے ہم کو کچھ دن ان کی صحبت میں رہنے کا اور گزار موقع ملا تھا مجھے یاد ہے آج تک یہ بات میں آپ کو نائنٹین نائنٹی فور کی بتا رہا ہوں میرے تعلیم علمی کے زمانے کی حضرت کشمیری رحمت اللہ علی عصر کے بعد وہ راستے سے میں ہوں میرے استاد محترم حضرت مورانا عریف صاحب قاسمی ہے مفتی انسار صاحب ہے حضرت مورانا مسود اختر صاحب ہے اور میرے ساتھی ہے عالی عبد الرشید صاحب میرے ہم درس وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں مورانا عریف صاحب قاسمی نے ان سے سوال کی ہے حضرت کشمیری رحمت اللہ علی کے بارے میں بہت ساری باتیں مارکٹ کے اندر چلتی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ مصر گئے تھے وہ ان کو لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی انہوں نے ان سے آئیت لی اور کھڑے کھڑے اس کا پورا مطالعہ کیا اور اس کے بعد ہندوستان میں آکے کتاب لکھ دی یہ روایت کہا تک صحیح ہے دیکھو یہ پوچھنے کے لئے وہ جگر چاہیے اور جواب دینے والا سمندر کے جیسا کلیج والا چاہیے تو حضرت مولانا انزل شاہ کشمیری رحمت روایت ہے گھڑی ہوئی روایت ہے پبلک میں چلی ہوئی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہاں دوسرا ایک واقعہ ہے جو حقیقی واقعہ ہے وہ یہ جب حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنی آخری سانسے لے رہے تھے اس وقت میں جب علامہ مسائلیمہ قذاب کے کچھ حالات پڑ رہا تھا تو تھوڑا سا آپ اگر تفصیل سے مجھے بتا دیں گے تو اتمنان رہے گا تو مولانا نظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہم کو بتایا کہ بڑے حضرت کشمیری علام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قلی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو مسائلیمہ قذاب کے شروع سے حالات وہ کہاں پیدا ہوا اس کے حالات کہاں سے شروع ہوئے وہ فتنہ نبوت کا وہ کہاں سے شروع ہوا حضرت ابو وقر صدیق نے اس کا انسیداد کیسے کیا پوری تاریخ علام قلی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ چہرے پہ مشاشر رونا آگے کہنے لگے کہ حضرت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ آپ ابھی کتاب کا مطالعہ کر کے آئے ہیں تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بولے حضرت چالیس سال بہلے دارو علم دیوبند کی لائبریری میں میں کھڑا ہوا تھا ایک کتاب مسئیمہ قذاب کے حالات کی اس پر میری نظر بڑھی تو میں نے اس کا مطالعہ کیا لیکن الحمدللہ وہ پوری کتاب آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے تو یہ ایسے ہمارے بڑے تھے یہ ایسے ہمارے اقابر تھے جو مسئد قلبی کے ساتھ بھی باتوں کو قبول کرتے تھے ایکسپٹ کرتے تھے کہ پبلی میں چل رہی افواہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اس لیے میں بھی آپ تمام لوگوں سے اور سب سننے والوں سے یہی درخواست کروں گا عقیدت اپنے دل میں رکھو عدب اپنے دل میں رکھو اور دونوں کے بیچ میں جو نازک تادہ ہے نظریہ کے اختلاف کا یا کوئی بات شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اپنے دل میں اتنی عصد بھی رکھو آپ اس بات کو رد کر سکو یا پھر قرآن اور حدیث کی مدلل دلائل کے ساتھ میں اس کا جواب دے سکو اتنا فہم رکھو اپنے اندر اور مسلمانوں میں آپ پوری دنیا میں یہ جو بگاڑ ہے اتنے سارے فیلقے بن چکے ہیں اتنے سارے نظریات بن چکے ہیں اور یہ جو قوم میں گمراہی اور بربادی ہے وہ صرف اور صرف ایسے ہی منگھڑت بغیر تحقیقی باتوں اور واقعیات قوم تو آپ کے عدب اور احترام میں عقیدت میں اندھی بہری بگی اللہ سے دعا کرنا اللہ ہم تمام کو عقیدت اور شریعت کے بیچ کا فرق سمجھا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ